بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو میں ہوں علمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگا ندیم یوٹیوب چینل دوستو میں روزانہ نئے واقعات دیتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ واقعات کی ویڈیوز دیتا رہتا ہوں اگر آپ اچھے دلچسپ اور ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے واقعات کیسے لگتے ہیں اور اگر کوئی ہم سے غلطی کتائی ہو تو اس سے بھی آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنی نیکس ویڈیوز میں وہ غلطیاں نہ دو رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں اس گھنٹی کے نشان کو دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نیکس ویڈیوز دیں تو اس کی نوٹفکیشن ویڈیوز کی نوٹفکیشن جب بھی ہم دیتے ہیں تو ان کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت آپ کی سکرین پر مل سکے تو دوستو اس سے فرمایا کہ کیا تو نے چوری کی ہے وہ بولا کہ نہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عیشہ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو جھٹو لاتا ہوں تو دوستو واقعہ تو آپ نے سماتھ فرمایا اب اس حدیث سے اس کے فوائد جانتے ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ شرع مسلم میں دار الخیر میں فرماتے ہیں کہ قضی آیاز کا قول ہے کہ حضرت عیشہ علیہ السلام کی بات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ میں اس شخص کی تصدیق کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور اس کے ظاہری حال سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس کی تقضیب تردید کرتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے ایسا مال لیا ہو جس میں اس کا حق مطلق ہو یا مالک کی اجازت سے لیا ہو یا اس کا مقصد غصب کرنا اور چھیننا نہ ہو یا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت سے آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس نے کچھ اٹھایا ہے لیکن جب وہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا بیٹھا کہ اس نے چوری نہیں کی تو آپ نے اپنا گمان ساکت کر کے اس سے رجوع کر لیا میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کے امور کو اچھے پیلو پر محمول کرنا چاہیے اور تومت یا شک و شبہ کے موقع پر قسم کھانی پڑے تو جائز ہے تو دوستو آپ نے واقعہ سمات فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ نے اسے ضرور سیکھا ہوگا آئندہ سے ایسے واقعہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایسے سبق اموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کو لازمی پریس کریں تاکہ ایندہ سے ویڈیو جو ہم نیچ ویڈیو لائیں گے اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستے آج کا واقعہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور نئے واقعہ تک اجازت دیجئے ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ناصر